بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیگر ریاستوں سے ملیز اتحاد المسلمین کیس خومی کنمنشن میں شرکت کرنے جو آج ذمہ داران آئے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ میرے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ملیز اتحاد المسلمین کے احیاء کے پینسٹھ سال مکمل ہونے جا رہے ہیں دو مارچ نائنٹین ففٹی سیون میں ملیز اتحاد المسلمین کو عبدالواحد ویسی نے بھارت کے سمویدان کے تحت ایک سیاسی جماعت کے طور پر اس کا آغاز کیا اور آج الحمدللہ منجلس دو مارچ دو ہزار تیویس کو اپنے سیاسی سفر کے پینسٹھ سال انشاءاللہ مکمل کرنے جا رہی ہے پینسٹھ سال پہلے ملیز اتحاد المسلمین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ملیز اتحاد المسلمین کے پاس نہ کوئی رکنی اسمبلی تھا نہ کوئی رکنے بل دیا تھا ملیز کے پاس اس کا دفتر بھی نہیں تھا مگر عبدالواحد ویسی نے ملیز اتحاد المسلمین کی بنیاد ڈالی اور آزاد ہندوستان میں عوام کے درمیان میں جا کر یہ کہا کہ اگر ہم بھارت کے آئین اور سمویدان کے تحت اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ہم کو اور آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا ملک کو آزادی ملی انگریزوں کے دو سو سال کے غلامی کے بعد مگر اگر کوئی مورخ تاریخ لکھے گا تو کہے گا کہ آزادی کے بعد اگر کسی دو خائدین میں دور اندیشی تھی جن کی نگاہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ملک تو آزاد ہو گیا مگر مستقبل میں آنے والی نسلوں کو ان کا جائز مقام اگر دلانا ہے بھارت کے آئین اور سمویدان کے تحت جس کو بابا صاحب امبیٹ کر نے بنایا تو ان دو شخصیتوں نے اس بات کو بہت پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کو دلیتوں کا اگر اپنی سیاسی طاقت جب تک وہ مضبوط نہیں بنائیں گے اس وقت تک ان کے مسائل اور ان کی تکالیف اور ان کی نائنصافیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا میں آج ممرہ کی سرزمین میں کھڑے ہو کر نہ صرف عبدالواحد ویسی کو بلکہ حضرت اسماعیل کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھارت کی آزادی کے بعد مسلم لیگ کو بنایا اور سرزمین دکھن پر عبدالواحد ویسی نے ملس اتحاد المسلمین کی شما کو روشن کیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جو ہمارے بزرگوں نے پہلے سٹھ سال پہلے جس جد و جہد کا آغاز کیا مسائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا عبدالواحد ویسی کو گیارہ مہینے جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی تکالیف اور حکومت کے ظلم کا سامنا کرنا پڑا بلکہ کیسا وقت عبدالواحد ویسی کے گھر پر بھی آیا کہ پینے کا پانی بن کر دیا گیا تھا بینک کے اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے تھے اور لوگ عبدالواحد ویسی کے گھر کو جانے کے لیے ڈرتے تھے پیسٹ سال پہلے جب عبدالواحد ویسی نے منلس اتحاد المسلمین کے جلسوں کا آغاز کیا تو منلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں آج جو ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ موجود ہیں ان جلسوں میں صرف دو یا چار لوگ آتے تھے جس طرح آج اتنا بڑا منش بنایا گیا ہے پینسٹ سال پہلے منلس کا منش نہیں بنتا تھا ایک دیوانہ عبدالواحد ویسی پانچ لوگوں کو کھڑا کر کے ایک ایک گھنٹہ چل چل کر تخریر کرتا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا کہ یاد رکھو اپنی دین کی تاریخ کو مطبولو سیرت النبی کا مطالعہ کرو اور بھارت کے سمیدھان کے تقر اگر تم اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک سیاسی طاقت بنو ایسے منلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا عبدالواحد ویسی نے اور اس زمانے کے ان کے تمام ساتھیوں نے اپنی زندگی کو خربان کر دیا اور اپنے چین و سکون کو مٹا دیا ظالم حکومت سے پنجاز مائی کی حکومت نے ان کو دبانے کی کوشش کی مگر ہمارے بزرگوں نے حکومت کی طاقت اور ان کے ظلم کے سامنے اپنے سروں کو نہیں جھکایا بلکہ اپنے سینوں کو تان کر کہا کہ ہم یہ جو لڑائی لڑ رہے اس لیے لڑ رہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ملک کو آزادی ضرور مل گئی یہ ملک برقیناً ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا مگر جو سب سے کمزور آ جائے وہ مسلمان اور دلیت ہیں اگر اس کو طاقت ملنا ہے تو اس پر اپنی سیاسی قیادت بنانا پڑے گا میرے عزیز دوستوار بزرگو آج مندلس اتحاد المسلمین کے پاس ایک دو ایم پی ہیں سات رکن اسمبلی تیلنگانہ میں ہیں دو مہراشترہ میں ہیں ایک بیہار میں ہیں ساؤ سے زیادہ راکی نے بل دیا مہراشترہ میں ہیں گجرات میں راکی نے بل دیا مدیہ پردیش میں راکی نے بل دیا کرنا تھکا میں راکی نے بل دیا اتر پردیش میں مندلس کے راکی نے بل دیا اگر 65 سال پہلے اگر ہمارے بزرگوں نے اس عیسار اور خربانی کا جذبہ نہیں دیا ہوتا تو آج اسددین ویسی تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر تخریب بھی نہیں کرتا اگر ہمارے بزرگوں نے محنت کی خربانی کی تو آج اسددین ویسی تمہارے درمیان میں کھڑا ہو کر تمہارے دلوں میں چھپے بھی تکلیف کو بے خوف ہو کر بیان کرتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اسی لیے نوجوانوں جو آج تم اتنی بڑی تعداد میں آج یہاں پر کھڑے ہو نوجوانوں تم کو میں پیغام دے رہا ہوں یہ لڑائی اگر آج اسددین ویسی انتیاز جلیل سیف پتھان وارس پتھان فیاض خان اور اگر اخترالیمان مندلس کے ذمہ داران لڑ رہے تو نوجوانوں سنو یہ تمہاری لڑائی ہم لڑ رہے اگر میری آواز ماسوم سکول کے بچوں کو پہنچ رہی ہے تو سنو میرے بیٹی اور بیٹیوں یہ لڑائی مندلس تمہارے مستقبل کے لئے لڑ رہی ہے ہم نے اپنی جوانی کے راستے بہمارے قتم ہو گئے اب ہم موت کے قریب جا رہے مگر ہم اپنی زمین میں جانے سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند ہونے سے پہلے دیکھنا چاہتی ہے کہ بھارت کی ہر ریاست میں مندلس اتحاد المسلمین کا رکنے سملی اور رکنے پارلیمان منتقب ہو کر جائے ہماری زندگی کا مقصد یہ کی ہے ہمارے بچوں اور بیٹیوں میرے نغیور نوجوانوں ہماری لڑائی یہ کی ہے کہ جب تم زندگی اصل زندگی میں خدم رکھو گے تو تم ان نائنصافیوں کا سامنا نہیں کرو گے بلکہ تم کو عزت کی نگاہوں سے تمہارے تمام جائز مطالبات تم کو ملیں گے یہ لڑائی مندلس لڑ رہی ہے اگر 65 سال پہلے ہمارے بزرگ ڈر کر بیٹھ جاتے تو یاد رکھو کیا ہوتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج مندلس کا نیشنل کنمنشن ہوتا ہے ایک ریاست دو ریاست نہیں سولہ پردیسوں سے مندلس کے نمائن دے آتی ہیں اگر آج سے اکٹھاویس اندیس سال پہلے گر عصد الدین عویسی کو یا ممتاز خان کا در کوئی کہیں دیتا کہ ممرہ میں مندلس کا ایک قومی کنمنشن ہوگا اور سولہ ریاست سے مندلس کے نمائن دے آئیں گے تو ممتاز خانہ عصد الدین عویسی مسکرا کر کہتے ہوں گے کہے تم کیا بکواس کر رہے ہو مگر الحمدللہ میں سلام کرتا ہوں میرے تمام مندلس کے رفقاؤں کو جن کے حوصلے اور عظم نے مجھے یہاں تک لے کر آیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے سیاسی سفر میں جو تمام عراقین مندلس کے غیور عراقین نے میرا ساتھ دیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میری خوش خصمتی ہے کہ اللہ نے مجھے اکبر الدین عویسی ایسا ایک بھائی بھی دیا جس کے حوصل اور عظم میں کبھی کمی نہیں آتی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اکبر کی دیوانگی کا اس کی زد کا کہ اکبر الدین عویسی آج اکبر الدین عویسی کا ساتھ ہے احمد بلالہ احمد پاشا خادری جو سالار ملت کے ساتھی ہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے بھائی اختر علی بھان کا کہ دو ہزار پندرہ میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی اور آج اختر علی مان نے بیہار کے کونے کونے میں منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کر دیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اختر علی مان کا کہ انہوں نے پانچ ملے کامیاب کروائے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس ایمانچل کے اس غیور عوام کا جس نے ظالموں کو مو توڑ جواب دیا اور منلس کے پانچ اراکین اسمبلی کو کامیاب کیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اتر پردیش کی عوام کا جو شوکت کی قیادت میں کام کیا جا رہا ہے ہم کو کامیابی نہیں ملی اسمبلی انتخابات میں مگر مجھ سے زیادہ ان کے حوصلے بلند ہیں میں سلام کرتا ہوں مارا شرح کی سرزمین پر بسنے والے آپ غیور عوام کا جنہوں نے اورنگ آباد میں کس سال کے شرف سینہ کے امپی کو ہرا کر امتیاز جلیل کو اپنا امپی بنایا میں سلام کرتا ہوں مارا شرح کی سرزمین پر بسنے والے غیور عوام کو جنہوں نے مالے گاؤں اور دھولیا سے منلس کے رکن اسمبلی کو کامیاب کیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے امتیاز جلیل جیسے مجھے ایک ساتھی کو اتا کیا میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ڈاکٹر غفار خادری جیسے ایک شخص کا ساتھ مجھے نصیب ہوا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسے ساتھیاں دیئے کہ ٹیمل نادو سے وکیل ہے کرناٹکہ سے پٹھان ہے عثمان غنی ہے رحیم مرچی ہے ایسے تمام لوگوں نے مل کر منلس اتحاد المسلمین کو اس مقام پر پہنچایا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی منلس کے مرہوم صدر مطمدین کو خائدین کا اللہ ان کی مقورت فرمائے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اگر آج میں تمہارے درمیان میں کھڑا ہوں تو اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے اگر میں یا کھڑا ہوں تو صرف اور صرف اللہ کا کرم مجھ پر ہے میں اگر کھڑا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اگر میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر یا تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر یا ایوان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر باطل طاقتوں کی آنکھ میں آنکھ دال کر مظلوم عوام کے انصاف کا مطالب اگر کرتا ہوں بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر میں وقت کے فراؤن اور نمرود اور یزیدوں کے سامنے کھڑے ہو کر انصاف اور حق کی بات کرتا ہوں تو صدقہ ہے اہل بیعت کا کہ انہوں نے مجھے اس مقام کو تا کیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہی چیز ہے انساتیوں کی محنت اور قربانی تھی کہ آج حسد الدین ویسی یہاں تک کھڑا ہے آئیے میں آپ کو ایک اپیل کرتا ہوں کہ اس سیاسی سفر کو اور آجے لے کر جانا ہے ہم کو تاکہ یہ جو نوجوان بچے ہیں جو اکیس باویس سال پچیس سال کے ہیں یہ جو معصوم بچے آج چودہ پندرہ سال کی عمر میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مستقبل کو اچھا کرنا ہے تم منلس کو مضبوط کرو تم حسد الدین ویسی کو امتیاز جلیل کو اخترالیمان کو مضبوط مت کرو تم منلس کو مضبوط کرو ارے ہم مٹ جائیں گے اس زمین کی غزا بن جائیں گے مگر مستقبل تمہارا ہے میں اگر تمہارے سامنے کھڑا ہوں میری اینی قائش یہ ہے کہ اللہ مجھ سے بہتر لیڈر پیدا کر دے میری قائش یہ ہے کہ تم نیتا بنو تم لیڈر بنو تم خون کے سصدر بنو تاکہ تم قیادت کرو یہ میرے زندگی کا مقصد ہے کب تک تم ان لوگوں کے پیچھے غلامی کرو گے ارے جب راشتریہ راشتریہ کانگریس والے عجید پوار نیتا بن سکتا ہے سپریہ سولے نیتا بن سکتی ہے ادھاک تھاکرے اپنے باپ کا بیٹا ہونے کی بنا پر نیتا بن سکتا ہے جب ایک ناک شنڈے نیتا بن سکتا ہے جب فرنوے شنڈے نیتا بن سکتا ہے تو کیا مہراشترہ کا مسلمان شرط پوار کی طرح ادھاک تھاکرے کی طرح شنڈے کی طرح نیتا نہیں بن سکتے کیا تم نیتا نہیں بن سکتے کیا تم لیڈر نہیں بن سکتے تو کیسے بنوگے نارے مارنے سے نہیں بنوگے متحد ہو اوٹ ڈالو نیتا بنو ارے جب بات چیت ہوگی تو ان سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات چیت ہوگی سر جھکا کر ہاتھ کو پیچھے رکھ کر یہ زبان سے یہ نہیں کوگے کہ ہاں صاحب ہاں صاحب ہاں صاحب نہیں بات چیت ہوگی تو ہوگی اس طرح سے ہوگی کہ اگر تو صاحب ہے تو میں بھی صاحب ہوں میں تیرا غلام نہیں ہوں ہاں ہمارے صفوں میں بعض لوگ ہیں اور رہیں گے صبح قیامت تک کربلا کے میدان میں امام حسین کو پانی بند کرنے والے کون تھے نواز رسول پر تیر برسانے والے کون تھے علی اصغر علی اکبر کو شہید کرنے والے کون تھے ٹیپو سلطان کو شہید کرنے والے کون تھے کون تھے ہمارے ہی صفوں سے لوگ آئے تھے مگر آج آپ کو پہچاننا پڑے گا ان ضمیر فرشوں کو پہچانو یہ ایمان بیشنے والوں کو پہچانو یہ کفن چور ہے جو منلس سے ٹکٹ دے کر ایک ظالم کے پیروں میں اپنا ایمان بیش دیتی ہے مگر میں مگر میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ تم نے اس کو خریدہ جو کفن چور تھا مگر اب پتھان کھڑے ہوگا اور جب پتھان کھڑے ہوگا دو گھنٹے کی طرح نہیں پتھان کھڑے ہوگا تو پانچ سال کے لیے لڑے گا ممرہ کی عوام کے لیے انشاءاللہ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ دولت کی طاقت پر خرید لیں گے ارے تھوکتا ہوں تیری ناجائز دولت پر ظلم کر کے رکھ دیئے ممرہ میں اسپتال بن رہا ہے منصفل اسپتال آٹھ سال سے بن رہا ہے زمین کا ریزرویشن ارے کونسا غارت کا گڑا ہے یہ ملے کا بھرتا نہیں ہے قبرستان کی زمین بھی کھا لیتا اسکول کی زمین بھی کھا لیتا اب اقتدار چلا گیا اس کے پاس سے اب اقتدار اس کے پاس سے چلا گیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ممرہ میں اب آپ منلس کو ایک اچھے تیم ملی ہے صحیح پتھان کے ساتھ ہمارا رکنے بل دیا شالم بھی ہے اچھی تیم منی ہے آپ ان کا ساتھ دیجئے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بہت سے مسائل ممرہ کے سکول کا مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان مسائل کو حل کرنا ہے مگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دولت کے بنا پر سب کو خرید لوں گا ارے جو بکتا ہے بک جائے گا مگر میں بک چکا ہوں لوگ کہتے ہیں اویسی تم ان کے لئے کان کرتے ہو تم فلان کی تیم ہو ارے ظالموں تم کو نہیں معلوم اسد الدین اویسی اپنے آپ کو بیج چکا ہے میں بک چکا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی غلامی میں میں بک چکا ہوں امیام حسین اور اہلِ بیج کی محبت میں ارے تم کیا خرید ہوگے تم کونسی بات کرتے ہو ارے جب تم ہار جاتے ہو تو ہم پر الزام لگاتے ہو کہ فلان ٹیم یہ ٹیم یہ میڈیا والے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ شیف سینہ کے دو ٹکڑے ہو گئے شیف سینہ کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک میڈیا والے پوچھے آپ کو دفتہ کرے سے سمپتی نہیں ہوتی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میں جواب نہیں دیا میڈیا کے ہمارے دوست کو میں رک گیا کیونکہ شام میں جلسے میں جواب دینے میں جو مزہ آتا ہے نا اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے ہم ان میڈیا کے دوست سے پوچھنا چاہتے ہیں جب ممبئی کی سڑکوں پر خطل عام ہو رہا تھا تو آپ کو سمپتی نہیں آئی جب دادا کے خانون میں لوگوں کو جیل میں ڈالا جا رہا تھا جب آپ کو سمپتی نہیں آئی جب بھول گئے کیا میں نہیں بھولا میں کبھی نہیں بھولوں گا اگر مومرہ بسا تو کیوں بسا مومرہ اگر بسا جو ساٹھ پیس سٹھ سال کے لوگ آج یہاں پر بیٹھے پوچھو ان کو کس نے بھگایا تھا ان کو کس نے ان کو مار مار کر بھگایا تھا میں بھول نہیں سکتا ہوں بڑی تا سمپتی پیدا ہو رہی ہے ارے کب تک غیروں کے گھروں کو روشن کروگے کب تک غیروں کے گھروں کو روشن کروگے کب تک ان سے ہم دردی کروگے ارے اپنے آپ سے تو کبھی ہم دردی کرو تم کو میری بات اگر پسند نہیں آ رہی تو سنو میں تمہاری پسند کی بات نہیں کر سکتا میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں رزوین نامی بارہ سال بچے 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 پوچھا راجستان بات تم نے نصیر نصیر جلیوی لاز کو دیکھا تم نے جنید کے یتیم چھے بچوں کو دیکھا کہ تم کو معلوم جنید کا ایک بڑا بھائی نین پاگل ہے اس کی سات اولاد ہے اس کی میداری جنید پر تھی تم کو غیر کے لیے شمپتی ہے تمہارا بھائی جو مر گیا اس کے لیے ہمدردی نہیں ہوگی تم ان کے گھر کو بچاؤگے اپنے گھر کو بھر بھار کروگے کیا یہی براقہ اصد الدین ویس یہ کہتا ہے کہ جنید دف تھک رہے گا گھر تھوگی تو نصیر کے گھر میں بھی چمک ہونی چاہیے اگر فڈ نبیس اور موڈی کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشوات جو جھوٹ ہے تو پھر ہم کیوں مر رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہی چیز ان کو تکلیف پہنچاتی ہے کہ کون ہے جو یہاں پر آ کر نام لے کر بولتا ہے ارے تم کو غلاموں اور چمچوں اور کفن چور کی خوالی سننے کی عادت پڑ گئی جب ایک شیر تمہارے سام میں دھارتا ہے سچائی کو بیان کرتا ہے تو سنو آپ لوگ بولیں گے وہ ایسی تخریر سے تو کوئی الیکشن نہیں جیتا گجرات میں سابر کابولی والا کو میں سلام کرتا ہوں ارے ہم چناؤ نہیں جیتے مگر کیا تم یہ کہو گے کہ کل میں نہیں جیتوں گا آج نہیں جیتا یہ بچے جیتا دیں گے انشاء اللہ آج نہیں جیتا یہ بچے کامیاب کر دیں گے ارے میں خبر میں چلا جاؤں گا تو یہ بچے آکر میری خبر پر پھیر کر پکار کر کہیں گے او ایسی تو دیوانوں کی طرح پکارتا تھا ہم نے اس بات کو سمجھا دیکھ آج ہم کامیاب ہو کر تری خبر پر آئے ہے میں وہ کام کر رہا ہوں امتیاز وہ کام کر رہ ہے اختر علی مان شوکت وہ کام کر رہ جمیل خان وہ کام کر رہ ہمارا وکیل کام لادو کا وہ کام کر رہ مگر یہ لوگ کیا کہتے ہیں سکولرزم کو بچاؤ اب کون سا سکولرزم ہے بتاؤ میرے کو کون سا سکولرزم ہے کیسیو سینہ سکولر ہے شیو سینہ کب سے سکولر ہو گئی مجھے بتاؤ کہ راہول گاندی پکار کر کہیں گے کہ شیو سینہ سکولر ہو گئی دونوں شنڈے اینود دھف یہ رام ارشان کی جوڑی ہے کبھی بھی مل لے سکتے مگر آپ سمپتی نہیں ہے جن کی زندگیاں برباد میرے عزیز دوستو یہ کون سا سکولر رضم ہے کہ آج پونہ میں الیکشن ہو رہا ہے قصبہ میں میں شرط پوار صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ہوں وشال گھر میں مہا شیوراتی کے دن حضرت پیر مالک رحمت اللہ لے کی درگا پر شر پسندوں نے پٹاخا چھوٹا توب درگا کی طرف لگا کر مارا بولو نہ شرط پوار بولو نہ کہ یہ کیا گیا کام غلط تھا نہیں بولیں گے بولیں گے تو اس لئے نہیں بولتے نہیں نہیں ہندو بھائیوں کا اوٹ نہیں ملے گا میرے اللہ کے ولی کے آستانے پر پانسو سال پرانی درگا پر آپ وہاں پر پٹاخے پھوڑتے ہیں ظلم کرتے کوئی نہیں بولتا پوچھو اڈیشنل اس پی وشال گھر سے کہ کس نے فون کر کے ان سے کہا کہ ان لوگوں کو روکو گرفتار کرو میں نے بات کی تھی مر سر پوار نہیں بولیں گے پونہ میں بولیں گے مسلمان اوٹ دو کیوں اوٹ دو تم کو تو بولیں گے موڈی کو روکنا ہے موڈی ظالم ہے اچھا موڈی اگر ظالم ہے میں مانتا ہوں فرق کیا ہے بتاتا ہوں میں آپ کو نواب ملک کو جانتے ہیں نا جانتے نواب ملک کو نواب ملک کو بیل ہوئی ہوئی کس کو بیل ہوئی کس کو بیل ہوئی کیسا ہوئی بیٹی میں کیا انہوں نواب بھائی کو جیل یہ باہر اور پھر مولیں گے ہوئی اسی بھڑکا باشن دیتا ہوئے اور یہ کون سا تمہارا سیکل ارزم ہے میرے کو بتاؤ کہ تم موڈی کے ہرانے کے نام پر اوٹ لوگ دینے تیار ہرائیں گے مگر جب تم ظلم کی بات کروگے تو چاہ تم بھی ظلم نہیں کیے اچھا موڈی کے ان کو ڈراتی اور ہم کو موت مل رہی ہے اور جب ہماری لاشیں آتی ہیں تو لوگ کبھی گھر کو بھی نہیں جاتے نہ پوچھتے کہ کیوں کیا وجہ ہے ان یتیموں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ سیکل رزم ہے جس کے خلاف مندلس تھی اور ہے اور رہے گی اور انگاباد کا نام بدل دیا گیا تو کیا شرط پوار نے تائید نہیں کی اور انگاباد کا نام بدل دیا گیا کانگریس نے تائید کی کس نے بولا اور انگاباد کے نام کے خلاف مندلس نے بولا آپ بتائیے شرط پوار کچھ نہیں بولیں گے کہ آپ کو ہم کو ہماری شریعت ہم سے چھین نہ چاہتی ہے اس پر بولو کوئی نہیں بولتے ایک ہی بات بولیں گے پہلے ہراؤ موڈی کو ارے تم بولو تو صحیح میرے حضور کا اخرار تو کرو مسلم ریزرویشن کے بارے میں بات کرو نہیں بات کریں گے کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مہاراشترا میں مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے ان سو برادروں کو آج مہاراشترا میں سب سے کم گراجویٹ اگر کسی کے ہیں تو مسلمان ہیں آپ ممرہ میں رہتی ہیں آپ کو معلوم کہ کتنے مسلمانوں کے پاس زمین ہے کتنے مسلمانوں کے پاس زمین نہیں ہے کتنے سب سے کم مسلمانوں کے پاس زمین ہے سب سے زیادہ لینڈلیس مسلمان ہے سب سے زیادہ ڈروپ آؤٹ مسلمانوں کا ریزرویشن نہیں ملتا ارے ادھک ٹاکرے کی چمچہ گری کرنے والوں کانگریس اور راشتو وادی والوں کہ تمہیں مسلمانوں کا ریزرویشن تو نہیں دلائیا نہیں دلائے کیونکہ آپ طاقت پر ہو جائیں گے میرے عزیز ارے بھائی رکھ جاؤ بھی دس دس بج میں پانچ منٹ تھے دولے کی بارات کیسا بھی جاتی فکر مت کرو آپ جب سے ایک سنیے جب سے سیکیورٹی میرے کو دیئے دم دم ہو گیا ہے دم ہو چکا اور ان کی موجودگی میں بھی میرے گھر پہ پھتر پھیکتے میرے دیوان موڈی جی آپ نے چمچوں کو بولی کہ جب پانچ مرتبہ گھر پہ حملہ کریں گے تو میرے کو ایک فون کر دو میں رہت جب پھتر پھیک ارے ہماری موجودگی میں پھیک ہو نا یہ کون سے باکڑے پہلوان ہیں جو ہم نہیں رہتے پھتر پھیک کے چلے جاتے پیارے جب لیلہ ہوگی تو آؤ پورے مجنو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس کا شیشہ ٹوٹتا ہے کس کا شیشہ ٹوٹے گارے تمہارا شیشہ بلکل لازوک ہے یاد رکھو تمہاری گولیاں میرے حوصل اور عظم کو کم نہیں کر سکیں میرے میرے عزیز دوست اور مزرگ میری آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے یاد رکھئے آپ میری اس بات کو جب تک آپ اپنا نیتہ نہیں پیدا کریں گے آپ کی تکالی دور نہیں ہو سکتی اس سماج میں ہر برادری کا ایک نیتہ ہے اگر کسی کا نیتہ نہیں ہے تو مسلمان وں کا ہے جیت کر تو آجاتے مگر ان کی زبانوں پر ان کی پارٹی کا تعلہ لگا ہوا میری زدہ ارما اور بہنوں منلس کو مضبوط کریے صحیح پتھان اور ان کی ٹیم کا ساتھ دیجئے اور انشاء اللہ تعالی ہم یہاں پر بلدیہ کا چناؤ لڑیں گے ہر جگہ پر لڑیں گے اور مومرہ کے جو موجودہ ایمیلے ان سے کہہ رہا ہوں کہ اب تم تیار ہو جاؤ اب کوئی کفن چور بے ایمان کو ٹکٹ نہیں ملے گا اب ایک شیر کو ٹکٹ ملے گا اور وہ تم سے مقابلہ کرے گا مومرہ کی ایمان کے انصاف کے لیے انصاف ملنا چاہیے یہ آپ کا حق ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمت وقت نکال کر آئے واخر الدعوان الحمد للہ رب العالم